بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین الیکشن کمیشن اور وفاقی حکومت کے درمیان محاضر آئی کئی روز سے جاری ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا معاملہ ہو بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز کے اجراع کا معاملہ ہو یا پھر این اے پچتر ڈسکا کے زمینی انتخابات سے متعلق معاملات ہوں یا پھر پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس سے متعلق ہو تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کھینچہ تانی کئی عرصے سے جاری ہے بیچ میں حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان جو تناؤں کی صورتحال پیدا ہوئی تھی اس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جوید خان نے کلیدی کردار ادا کیا تھا اور ایک بریک تھرو ہوا تھا جس کے بعد معاملات کافی حد تک سموت ہوئے اور اس کے بعد الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بریفنگ بھی دی گئی لیکن اچانک سینٹ آف پاکستان کی قیمہ کمیٹی پارلیمانی امور کا جو جلاس ہوتا ہے اسی جلاس میں پی ٹی آئی کے سینٹر اور وفاقی وزید آزم خان سواتی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان کچھ نوک جھونک ہوتی ہے کچھ سخت جملوں کا دوچھو بادلہ ہوتا ہے اس کے بعد سے لے کر اب تک الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان اختلافات بڑھ چکے ہیں یہ معاملات دو آئینی اداروں کے درمیان سے کم ایک سیاسی معاملہ زیادہ بن چکا ہے اپوزیشن نے بھی اپنا اس میں رول پلے کیا ہے اور انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی سائیڈ اختیار کی ہے جس کے بعد تحریک انصاف کے حامی اور جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر شدید نراض ہیں اب میرے پاس جو خبر ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جمعہ والا دن جب کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا اور اس کمیٹی کے اجلاس کا بائیکارٹ کیا تھا سپیشل سیکٹری زفر اقبال ملک ڈی جیلا محمد رشد خان اور جو دیگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حکام تھے تو اس کے فوری بعد وہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس آئے تھے انہیں سارے معاملے کے اوپر بریفنگ دی تھی اور بریفنگ یہ دی گئی تھی کہ کیوں انہوں نے بائیکارٹ کیا ہے انہوں نے بتایا تھا کہ آزم خان سواتی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر دھاندلی کرنے کا الزام لگایا ہے نہ صرف دھاندلی کرنے کا الزام لگایا ہے بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پیسے پکڑ کر دھاندلی کی ہے یہ ادارے اصلاحات نہیں چاہتے ایسے اداروں کو آگ لگا دینی چاہیے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے واک آؤٹ کیا تھا چیف الیکشن کمیشنر نے شدید برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ایک میمبر سندھ جو کہ انہوں نے دورانی ہے وہ موجود نہیں تھے اس دن الیکشن کمیشن میں تو جو ہنگامی جلاس ہونا تھا وہ نہیں ہو پایا تھا اور یہ فیصلہ ہوا کہ پیر والے دن اس معاملے کے اوپر ایک اجلاس بلایا جائے گا اور اس اجلاس میں جو حکام کمیٹی اجلاس جنہوں نے کور کیا تھا وہ آ کر بریفنگ دیں گے اب آج پیر کا دن تھا پورے پاکستان کی اور سیاسی حلقوں میں جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں سیاسی معاملات میں ان کی نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے آج ہونے والے اہم اجلاس کے اوپر تھیں کہ آج اجلاس ہوگا الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا رییکشن دے گا اور جو رییکشن سامنے آئے گا پھر وہ اداروں کے درمیان جو اختلافات ہیں شاید وہ بڑھیں یا پھر کم ہوں اس سے اس کا علم ہو سکے گا لیکن آج ذرائع نے ہمیں یہ کنفرم کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اور یہ اجلاس اب کل صبح یعنی کہ منگل کو دن دو بجے رکھا گیا ہے اس اجلاس میں وہی سارے واقعات وہی معاملات حکومت کے ساتھ ہونے والے تلخیت وفا کی وزراء کی پریس کانفرنس اس میں لگائے جانے والے الزامات اور قائمہ کمیٹی ہو یا پھر روان صدر میں پیش آنے والے جو واقعات ہیں الیکشن کمیشن آف کمیشن کے حکام کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اس کے اوپر غور کیا جائے گا اور پھر متفقہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس سارے صورتحال سے باہر کیسے نکلنا ہے الیکشن کمیشن کیا فیصلے کر سکتا ہے الیکشن کمیشن کیا موقف دے سکتا ہے وہ میں نے گزشتہ روز اپنی ویڈیو میں بتایا کہ الیکشن کمیشن ٹوٹل الیکٹرونک ووٹنگ مشین یا پھر ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق انتخابی صلاحات سے متعلق جو ان کے جو کردار تھا اس بارے بتائے گی اور بالخصوص جو پارلیمانی کمیٹی میں باقیہ پیش آیا اس میں بھی بتایا جائے گا کہ پارلیمانی کمیٹی نے انہیں بلایا تھا ان سے انہوں نے منٹس مانگے تھے اور آئینو کانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ہم نے منٹس اور جو ہماری نوٹس تھے وہ ہم نے ان کو دے دیئے تھے اب الیکشن کمیشن کا کل جو اجلاس ہوگا اس میں ایک تو یہ سارا رول بھی بتایا جا سکتا ہے ویف فرورٹ بھی بتایا جائے گا کس طریقے سے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے اوپر انہوں نے ٹیکنیکل ایویویشن کمیٹی بنائی اس میں ممبرام شامل ہے اس میں الیکشن کمیشن کے جو باقی آئی ٹی ونگ کے حکام ہیں وہ بھی شامل کیے گئے ہیں کچھ کنسلٹینٹ ہائر کر کے ان کو ان کا کمیٹی کا حصہ بنایا گیا ہے وزارت سینسنٹ ٹیکنالوجی سے جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے اس کی سپیسیفیکیشنز مانگی گئی ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں کیسے بنتی ہیں کیا معاملات ہیں تحریری طور پر مانگے گئے ہیں اور پندرہ ستمبر کو اس حوالے سے ایک اجلاس بھی بلایا گیا ہے تو ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالے جا سکتی ہے مہازرائی کے صورتحال کا خاتمہ بھی ممکن ہے اور مہازرائی بڑھنے کے بھی امکانات دونوں موجود ہیں لیکن میں نے جب اس معاملے کی کھوجنے لگائی کہ آج آخر اجلاس ملتوی کیوں ہوا ہے الیکشن کمیشن کی حکام نے تو پہلے کہا کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے بحث ہم نے یہ اجلاس مخر کیا ہے کل تک کے لیے اور آج ورکنگ ڈے تھا پہلا لہذا آج اجلاس نہیں رکھا گیا کل رکھا گیا ہے لیکن ناظرین میں اس انفرمیشن کے اوپر میں نے ریلائے نہیں کیا میں نے کہتے ہیں مزید کچھ انفرمیشن حاصل کی جاتی ہے میری کچھ لوگوں سے حکومتی سطح کے اوپر جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی کہ کیا دو آئینی اداروں یعنی کہ ایک حکومت ہے انتظامیہ ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن ہے ان کے درمیان اختلافات جو ہیں وہ اس طریقے سے کیا ریاست کے لیے بہتر ہیں یا نقصان دے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اختلافات اور تصادم کی جو صورتحال ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گی وہ بڑے ہوففل تھے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے اٹونی جنرل خالد جوید خان کے ساتھ کچھ وقت پہلے ملاقات بھی کی ہے اور اس ملاقات میں جو الیکشن کمیشن اور حکومت کے درمیان جو تناؤ کی جو صورتحال ہے جو تصادم کی جو صورتحال ہے جو اختلافات کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر غور کیا گیا اٹونی جنرل کے جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارے کے ساتھ اس طریقے سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں وزیراعظم عمران خان نے اٹونی جنرل کے باتوں سے اتفاق کیا اٹونی جنرل آف پاکستان خالد جوید خان کو سوپا کہ آپ جائیں معاملات کو کول ڈاؤن کریں کہ ایسے نہیں چلا جا سکتا کچھ معاملات اگر بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر جو الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے یا پھر قانون سازی سے مطالق ان کو جو تحفظات خدشات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے گا اب یہ ٹاسک مزیراعظم عمران خان کی جانب سے سوپ دیا گیا ہے اٹونی جنرل خالد جوید خان کو خالد جوید خان سے جب میری بات ہوئی تو ان کا بھی آلموسٹ یہی کہنا تھا اور وہ کہتے تھے کہ بہت جلد خوشخبری ملے گی یہاں پر سیاست نہیں ہوگی بلکہ جو دو آئینی ادارے ہیں جو ایک ریاست کے دو پلرز ہیں ان کے دنمیان جو اختلافات ہیں ان کو میں دور بھی کروں گا اور کوشش ہوگی کہ اندہ انتخابات کو صاف شفاف اور منصفانہ بنانے کے حوالے سے جو حکومت اصلاحات لا رہی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو انپورٹ ہے اس کو بھی شامل کیا جائے اور بہت جلد یہ دو اختلافات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے اور امکان یہ ہے کہ کال اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوتا ہے تو اس اجلاس میں کمیشن کا کیا رائے سامنے آتی ہے اگر تو وہ تصادم کی طرف جاتے ہیں تو پھر صلح کی امکانات کم ہو سکتے ہیں اگر تصادم کی طرف وہ لوگ نہیں جاتے کمیشن نہیں جاتا تو پھر معاملات بہتر ہوں گے اور اس کے بعد بازابتہ دور پر اٹرانی جنرل آف پاکستان شاید چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے ساتھ ملاقات کریں اور اس ملاقات میں معاملات جو ہیں ان کی برف پگلے اور ایک بار پھر جو ہے وہ دو آئینی دارے مل کر ملک کی بہتری کے لیے اپنا کام اور کدار ادا کریں اب یہ کل ڈیپینڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی اجلاس کے اوپر اور ابھی ابھی کچھ وقت پہلے خبر ملی ہے کہ جو سیکٹری الیکشن کمیشن ہیں ان کی والدہ مطورمہ کی وفات ہوئی ہے اللہ ان کی بخشش فرمائے تو ہو سکتا ہے کل ممبرز یا پر چیف الیکشن کمیشنر خود نمائد جنازہ کے لیے وہاں پر جائیں تو ہو سکتا ہے کل اجلاس نہ ہو لیکن ابھی تک اجلاس موجود ہے کہ کل دو بجے جلاس ہوگا تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نئی خبر کے ساتھ فہیم اختر حاضر ہوگا تب تک مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے چانے والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر